اگر آپ نمازِ آشورہ پڑھنا چاہتے ہیں تو پہلے اس ویڈیو کو پورا مکمل دیکھ لیں تاکہ آپ کو نماز پڑھنے میں کوئی بھی پریشانی نہ آئے آشورہ کی نماز کس وقت پڑھی جاتی ہے کتنی رکھتے ہوتی ہیں یہ سب کچھ آج آپ کو بتانے والا ہوں تو دل سے اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا آشورہ کی نماز دس محرم نمازِ عشان کے بعد پڑھی جاتی ہے آشورہ کی نماز کی نیت کیسے کرنی ہے وہ طریقہ سمجھئے گا نیت کی میں نے چار رکعت نفل نماز وقت موجودہ واسطے اللہ تعالیٰ کے رک میرا کعب شریف کی طرف اللہ اکبر نیت کرنے کے بعد آپ سب سے پہلے سنا پڑھیں ایک بار سنا پڑھنے کے بعد تین بار آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہوگی اس کے بعد دس بار سورہ اکلاس پڑھیں پھر آپ رکوع اور سجدہ کریں جیسے کہ آپ عام نمازوں میں کرتے ہیں پھر آپ دوسری رکعت کے لئے کھڑے ہو جائیں اب آپ کو سنا نہیں پڑھنی ہے ایک بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہوگی دس بار سورہ اکلاس پڑھنی ہوگی اس کے بعد رکوع اور سجدے کریں پھر آپ کو اتیاد پڑھنی ہوگی اتیاد پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر تیسری رکعت کے لئے کھڑے ہو جائیں پھر آپ کو ایک بار سور فاتحہ پڑھنی ہوگی اس کے بعد دس بار سور اگلاس پڑھیں پھر آپ رکوع اور سجدے عام نماز کی طرح کریں پھر آپ اللہ و اقبر کہہ کر چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں جیسے آپ نے تین رکعتیں پڑھیں تھی ویسے ہی آپ چوتھی رکعت بھی پڑھ لیجیے گا اس کے بعد سلام فیر لینے کے بعد جو بھی آپ کی نیک جائز دعا ہو وہ آپ وہیں پر بیٹھے بیٹھے مانگیے گا جو بھی آپ اللہ سے دعا مانگیں گے انشاءاللہ میرا رب آپ کو وہ سب کچھ دے گا جو آپ اپنی نیک جائز دعاوں میں مانگیں گے جتنی دعائیں مانگویں آج مانگ لینا دعائیں مانگنے میں کنجوسی بالکل بھی مت کرنا جتنا ہو سکے جتنا ہو سکے اللہ سے دعائیں مانگیں انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں مصیبہ دو تکلیفیں ساری کے ساری ختم ہوتی چلی جائیں گی اور اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دعاوں کو قبول فرمائے گا وقت بہت کم ہے چوبیت گھنٹے سے بھی کم وقت رہ گیا ہے اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے سارے مسلمان بھائیوں تک پہنچا دو تاکہ کوئی بھی مسلمان بھائی آج شورا کی نماز پڑھنے سے نہ رہ جائے چلدی سے ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا